اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے اگر انڈیا ثبوت دے ان کے خلاف تو یہاں پہ کاروائی ان کے خلاف ان کے اوپر ہونی چاہیے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ ثبوت انڈیا نہیں دے رہا تو پھر میں نہیں چاہتا کہ پاکستان انڈیا کو واپس دیا جائے حافظ اللہ کا عامل لیتا ہے وہ اس کو کیوں ہندوگے والے کرنا ہے اگر حافظ صحیح کا اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو بین کیے گا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کا کوئی نا کوئی پریشر ہوتا ہے پاکستان کے اوپر جس کو دیکھ کے انہیں چلنا پڑتا ہے تو کوئی نقصان نہیں وہ اپنی لائم میں اتنے بیزی ہیں ان کو پاکستان کا کوئی بات کا خیال ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان جائے باد میں ہم اپنی ترقی کر رہے ہیں چاندے پہنکے ہم نے سوری پہ بھی جانا ہے میں نے پڑھا دوز دن میں کی ویڈیو دیکھتا ہوں کہ الوگ بھائی کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ان کی باتوں سے مجھے بہت میں انسپائر ہوں کئی بات ان کی بانڈر پرسنس اچھا ہے پاکستانیوں کا بڑی بادبوری لگتی ہے کئی باتیں مجھے لگتی ہے میں کہنا سوڑا ہاتھو لڑا رکھیا گھر پاکستانی انڈیاں اپنے ملک کو ہر انگل سے سپورٹ کر رہے ہیں میں نے یہ دیکھا میں یہ یورپ میں ٹرکی میں یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ انڈیاں اپنے دوسرے بھائیوں کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں ہر سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ انڈیاں کسی بھی گئی ہے گلف کنٹری میں کسی بھی آپ ان کا سٹائل چیک کریں کسٹمر کو ڈیل کرنے کا بھی یار ایسے جیسے کہتے ہیں کسٹمر بگوان ہے یہ ایکچولی میں وہ فیل کرتے ہیں اور ہم لوگ اور اسی وجہ سے دنیا کی پانچ بھی بڑی کانمی بھی بانگے اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اب آپ کسی بھی شاپے یہ شاہدینوں نے بھی دیکھا ہو کہ انڈیاں جو ہے وہ انڈیاں پروڈکٹس ہی بھائی کرتے ہیں چاہے وہ کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ میں نے ہر جگہ دیکھئے وہ نہیں پہی ہے ہی لینا ہے میگی ہی لینی ہے انڈیاں پہ جو آپ کو ملتے ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں ہمارے سے ملتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو آپ پاکستانی ہو بہت پیار سے رہتے ہیں میرے دوست ہیں ہم کٹھے بھی رہے ہیں ہمیں آپ کے دوست کا شاید وہ بھی دیکھیں جگی سنگھ میں بھی کسی کو کریشنا بھی برادر یہ لنڈن میں رہتے ہیں آج کل انڈیا میں ہریانہ میں رہتے ہیں انڈیاں کو انڈیاں کو انڈیاں گورنمنٹ کو ایک مسیج دینا چاہوں گا ریسنٹی انڈیا میں ورلڈ کپ ہوئے اور میں انڈیا کے لیے تین دفعہ پلائے کیا اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا چاہے گینیڈین پاسپورٹ بھی ہو آپ لوگ ویزا نہیں دے رہے میرے بانی کریں ویزا دیں ہمانا چاہتے ہیں لوگوں نے ایسے کام کیا جس کی وقت ہم سب لپیٹ میں آگئے ہیں اس ویہے سے ان کو ڈار رہے گا میرے گار میں کوئی آئے تو میں دوبارہ کھولا چھوڑوں گا ابھی انڈیا کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ جو حافظ سعید ہے جو مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو وانٹیڈ ہے بہت سے کیس میں اور انٹرنیشن لیول پہ بھی جو ٹیکلیر ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں حافظ سعید واپس دیا جائے جو مطلب ان کے اوپر کیس ہیں وہ ہم اس کو لے کے چلیں گے کیا کہتے ہیں ابھی ان کی بارے میں خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے والے ان کا بیٹا بھی جو ان سے وہ الیکشن کا حصہ میں حصہ لے رہا ہے نہیں واپس دینا چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے اگر انڈیا ثبوت دے ان کے خلاف تو یہاں پہ کاروائی ان کے خلاف ان کے اوپر ہونی چاہیے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ ثبوت انڈیا نہیں دے رہا تو پھر میرا میں نے جانتا کہ پاکستان انڈیا کو واپس دیا جائے یہ دیکھیں یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ بھائی اگر ثبوت لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ان سے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی انہوں نے وہ ڈاکومنٹس دیئے ہیں اگر انہوں نے ڈاکومنٹس دیئے ہیں باہر کے ملک میں تو وہاں کی ایک انہوں نے کمیٹی بنانے چاہیے انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان سے بھی لوگ جائیں پہلے وہ کاغذات پر تفسیر ہوگا اگر وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں اگر وہ صحیح ہیں تو پھر معاملہ آگے بنانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حافظ صحیح جو ابھی یا ان کا بیٹا جو انس ہے وہ ادھر لیکشنوں میں حصہ لے رہا ہے پارٹی سپیٹ کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے ملیں گے میرے خیال سے ملیں گے جو ان کی پارٹی کے لوگ جو ان کو مانتے ہیں وہ تو ووٹ دیں گے لیکن ان کے بیٹے کا حافظ صحیح کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اپنے طور پر لڑے ہیں اب ان کا حامل لوگ ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں بھی وہ اپنی طرف سے کارل الیکشن لڑے ہیں تو ان کو لڑنے دیا جائے ہر بندے کا حق ہے بلکل حق تو ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی صرف یہ بھی میں کلیر کرتا ہے جو صرف انٹرنیشن لیول پہ نہیں پاکستان میں بھی جو حافظ صحیح کی پارٹی ہے وہ کال ادم ہے یعنی کہ وہ الیکشنوں میں ایسا نہیں لے سکتی کیا کہیں گے یہ حافظ صحیح کا معاملہ کیا ہے انڈیا کو وانٹیٹ کیوں ہے خاص طور پر جو چھپیس گیارہ کا جو اٹیک ہوا انڈیا میں اس کو لے کر اچھا بھائی میں پہلے یہ ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی پولٹیکل پارٹی کو دیکھتا ہی نہیں پولٹیکل نیوز دیکھتا ہی نہیں ہوں اور ویسے بھی ایک چیز ہے کیونکہ ہم جو جنگ جنریشن ہے یہاں پہ ہم لوگ گیس کر رہی نہیں سکتے کہ اوپر بہائینڈ دا سین کیا ہو رہا ہے تو ہم لوگ یہ جتنی مرضی کیا سے رہی ہیں کرنا یہ غلطی ہوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے اس کی تنظیم کیا کر رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کیوں چاہ رہا اور چھبیس گیارہان کے پیچھے ہاتھ ایکچول ہے بھی ہے کی نہیں ہے یہ میں بتا ہی نہیں سکتا اگر میں فار اگزیمپل کے طور پہ کہوں ثابت ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں چھبیس گیارہان کے پیچھے یا کسی بھی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی کے پیچھے کوئی پاکستان سے یا حافظ سعید ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس کی انوالمنٹ ہے تو پھر کیا آپ مورالی سپورٹ کریں گے کہ ہاں بھائیوں سے جو ان سے وہ سزا ملنی چاہیے نہیں بھائی میں کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرنا پسند ہی نہیں کروں گا کہ جو اللیگل ایکٹیوٹیز ہو یہ دیکھیں جو ایڈیوکیٹی لوگ ہوں گے وہ جس بعد میں آکے سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے نہیں جی نہیں وہ ہمارا ہے جو بھی اللیگل ایکٹیوٹیز میں چاہے پاکستان میں انوال ہے یا پاکستان کے باہر کسی بھی اس سے ایمیج پاکستان کا خراب ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر اچھا آپ فارن کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ مجھے بتائیں کہ پاکستانی بھی رہتے ہیں انڈین بھی رہتے ہیں کیا ایمیج کیا ہے دونوں کنٹریز جو لوگوں کا اور کیسے دونوں کنٹریز کے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے وہاں پہ تو پاکستانی بھی جو میں نے دیکھیا ان کو تو اچھے ٹریٹ گیا جاتا ہے اگر میں جا کے گلت کروں گا تو نام میری گلتی جو ان سے وہ پاکستان کے اوپر آجے گی کہ یہ دیکھو جی پاکستانی انڈین میں نے میرے دوست بھی انڈین کافی اچھے ہیں کوئی ایسی illegal activities نہیں کرتے وہاں پہ پاکستانی میں نے بھی تو کوئی نہیں دیکھے ہاں جی شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پہ نا اور تنسی شہر میں ہوں مجھے اس کا نہیں پتا اچھا یہ اچھا یہ دونوں کا آپ کینڈڈا میں رہتے ہیں کینڈڈا کا تو کنفلکٹ بھی چاہ رہا تھا ڈپلومیٹک کنفلکٹ جا رہا تھا انڈیا کے ساتھ کیا آپ کیا اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اچھا ویسے اس معاملے میں میں نے کچھ ایسا دیکھا نہیں کیونکہ ان کے انٹرنیشنل کنفلکٹ ہیں اپس میں لیکن میں نے جو انہوں نے بات کیا جرمنی میں ایون یہ میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا اور کینڈڈا میں بھی دیکھا کہ لوگ اپس میں کوئی جو کلیش ہوتا ہی نہیں ہے اب میرا نیکس جو نیبر تھا وہ انڈیا تھا اور میرے حیال سے ہم لوگ تین سے چار ماہ کٹھے رہے ہیں اور یہ صرف یہ نہیں بتا رہے ہیں میں موسٹی ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جن کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی نہ کوئی ویزٹ رہتا ہے دوسرے کنٹریز کا وہ جا کے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے بیٹھتے بھی انڈیا کے ساتھ ہیں ریلیشن بھی انڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں بزنس بھی انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں لیکن جب پاکستان میں آتے ہیں یا پاکستان کے میڈیا میں بتایا جاتا ہے بھائی دشمن کون ہے انڈیا ریلیشن کس سے خراب ہیں انڈیا سے ٹریڈ کس سے بند ہے انڈیا سے یہ جو آپ وہاں پہ سوچ رکھتے ہیں کیا یہاں پہ ایسی سوچ نہیں ہو سکتی میری سوچ ابھی وہی ہے انڈیا کے ساتھ دوست ہیں میرے اچھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ وہ مرسہ اچھا رہتے ہیں ایک تھالی میں کھاتے ہیں کوئی وہاں پہ کوئی مذہب نہیں یہاں پہ آگے یہ سوچ ایسے کیوں بان جاتی ہے یہ بس یہاں کے ہی سوزائیٹی ایسی ہے ان کو ملٹی تو بھی تیاری ہے کر دیا گیا ان کو کہ وہ ان کے آٹومیٹک لینا یہ چکر ہو گیا اب ان کے اندر میں ایک بات پہ جمپ آن کرنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ you are very superior پاکستانیوں کو نہیں مسلمان لیکن پاکستانیوں میں زیادہ indulge کیا گیا ہے کہ you are superior than others تو لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم لوگ ہر چیز میں ہی پیچھے ہیں تو ہم لوگ پتہ نہیں ہم لوگ اپنے آپ individual effort کر ہی نہیں رہے چلیں آج ہی میں کافی دیر بعد آئے ہیں تو یہاں پہ پھر ہر جگہ politics چل رہی ہے کوئی لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے ملک کے لئے nothing ایک چیز اور کلیر کرتا جلوں پاکستان میں ہر جگہ انٹرنیشن لیول پہ کیا ہو رہا ہے یہ اب یہ نہیں ہمیں بتا سر میں آپ کو ادھر ایک چیز بتاتا ہوں ایک نا ایونٹ ہوتا ہے سوفٹ انجینئرز کا گی ٹکس جو ورلڈ وائیڈ ہر سال دو یا تین سال میں ہوتا ہے میں نے اسے یو ای میں اٹھنڈ کیا اور آپ یقین کریں آپ نا ایک دو یوٹیوبرز انہوں نے اس کو کور بھی کیا تو وہ بتا رہے تھے آل دو میں لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی ملک میں یہ پولٹیکل پارٹی کون ہے رولنگ سٹیٹ میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے تھڑوں پہ بیٹھ کے پولٹیکل دسکشن کریں ہم لیکن کو پتہ ہی کچھ نہیں پولٹیکل دسکشن بھی کی جاتی ہے لیکن یہ جب بات آتی ہے آواز اٹھانے کی حق کی آواز اٹھانے کی سچ کی آواز سچ کی آواز اٹھانے کی تب یہ کہہ دیا جاتے ہیں ہم تو بات نہیں کریں گے آہ رہے ہیں ہمیں کیا کہیں سب سے پیچھے ہیں ہم لوگ آواز اٹھانے میں انڈیا جائے لیں وہاں پہ تیل مینگا ہو جائے تو وہاں سٹوکو بھی آجتی ہے جنہا رام کر دیتی ہے یہاں پہ تیل مینگا ہو تو لوگ پڑول پہنچ جاتے ہیں پڑول گینٹا 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 گینٹے کر رہے ہیں پڑول گینٹا 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 ہو اپنے حق کے لئے جو لوگ پر بیٹھے ہیں ان کے خلاف اطفال ملتے ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں ہمارے سے ملب ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہو پاکستانی ہو نہیں نفرت نہیں کرتے بہت پیار سے رہتے ہیں میرے دوست ہیں ہم ملتے ہیں ہمیں آپ کے دوست کا شاید وہ بھی دیکھیں جگی سنگھ میں بھی کسی کو کریشنا یو برادر یہ لندن میں رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایڈیوکیشن سیسٹم نے نفرتیں اس طریقے سے باند دی ہیں یہ یہ آج یہاں پہ کھڑے ہو کہ کرشنا آئی لاویو کیوں کہ یہ وہاں پہ وزٹ کر کے ہیں ایدھر میں کسی پاکستانی سے بول دوں کہ یار یہ دیکھو یہ ہندو کو کہہ رہا ہے آئی لاویو کرشنا اس کا وہ کہیں گے یار یہ یہ پاگل ہو گیا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے یہ قدار ہے یہ قدار ہے میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ بدلی جائے کہیں نہ کہیں اور اس میں فائدہ بھی پاکستان سے بلکل فائدہ ہمارا ہے ہم نے اپنے نقصان ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کہ انڈیا بہت گلت ہے انڈیا سے نفرت کرتے ہیں انہیں کیا نقصان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا پاکستان کا کوئی بات کا خیال ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان جائے بار میں ہم اپنی ترقی کر رہے ہیں چاندے پہنچ کے سوری پہ بھی جانے سوری پہ ان کا مشن گیا بھائی میں نے پڑھا دو دن میں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں کہ الوگ بھائی کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ان کی باتوں سے مجھے پاکستانیوں کا بڑی بات بوری لگتی ہے کئی باتیں مجھے لگتی ہے مجھے لگتی ہے مجھے تھوڑا ہاتھ پاکستانی ہے ٹھیک ہے ہم سے ہم سے پیانی نہ ہو جانا وہاں پہ وہاں سے پیانی میں آنا میں دیں گے پاکستان نے گالیاں دیا تو انہوں نے آگے سے بھی ان کا جو آپ کی بندہ دیا ان کا مو ہم چھو ان کا مو ہم یعنی کہ ایسا نہیں کر سکتے ہم یہاں سے جو مرضی بولتے جائیں ہم یہ بولتے جائیں وہ گلت ہیں ہم یہ بولتے جائیں جی وہ ہم جن سے انہیں دلی میں جنڈا کار دیں گے اسلام در وہ آگے سے یہ بات نہیں نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے لوگ بھائی آپ ڈیفینیٹلی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بھی مجود ہیں اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بات تھوڑی غصے والی تھوڑی تلکھ کرتے ہیں لیکن ریالیٹی بھی میں نے بہت انسپائر ہوں سے میں نے بہت پاکستان کیسی دی پہلے لیکن جاتے مرنوں کو دیکھنا شروع کیا ہے میں نے بہت باتیں ان سے سیکھی بھی ہیں اور میں نے کہا نہیں یار یہ باتیں بلکل ٹھیک ہے ہم پاکستان جو ہو رہے ہیں اور اس میں میری اور آپ کی گلتی نہیں ہے اگر میں جو ہمیں ہسری غلط بتا دی گئی ہمیں جو بکس میں جس طریقے سے بتا دی ہے کہ ہم نے تو وہی یا ہمارے میڈیا نے جو بتا دیا آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے سر میں ایسے اس چیز پہ نہیں اب میں جو بات کرنے لگا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے کیا چیز گروم کر سکتی ہے پاکستانیوں بیمیسی بات یہ کہ ہمیں بہتر کاسی سر ایک تو انہیں نا جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ ایک تو انٹرنیشنل ٹرول کرتی نہیں ہے ان لوگوں کو لگتا ہے we are living with the best facilities بٹ ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس کمپیریزن کے لیے کچھ نہیں ہے یہ نکلیں یو ای جائیں یورپ جائیں تھوڑا سا گمیں بھی رہے انہیں پتہ لگے یار وی آگنگ بہائنڈز یہ نہیں انہیں یہ آپ صدیوں پیچھے ہیں آپ یہ دیکھیں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو میں نے ہوتھ دیکھی ہیں جو شہر زمین کے اوپر ایک لیتا شہر ہے نیچے انہوں نے ایک لیتا شہر بنایا ہوا ہے آپ لوگ جائے کے کمپیر کرو کہ آپ لوگ کتنا پیچھے ہیں حالی ہم لوگ بات میں کہہ دیتے ہیں او یار کہ اسی مسلمانہ سی انجو بغیر ساڑ یار کیا بکواس ہے ہمارے میں جذبات ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے مسلمان سب سے گٹیا آپ بھی غصے والی بات کرتے ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ دار ہم لوگ خود ہیں اپنے ملک کے جو ملک اخلاق اپنے جا آپ دیکھیں یہ ہاتھ رکے میں گائی کر رہے ہیں یہاں پہ غدار کا کنسیپٹ اسے دیا جاتا ہے یا اس کو ٹیک لگایا جاتا ہے جو آواز اٹھاتا ہے میں اگر آواز اٹھاؤں گا یہ گلت ہو رہا ہے تو مجھے کہہ دیا جائے گا غدار ہے لیکن بیسیکلی جو انہوں نے بات کیا کہ بھائی جو چپ رہتا ہے غدار وہ ہے جو غلط کچھ غلط نہیں ٹرکی پہ دے لیں جب ایدوان کی حکومت گرانے آئے ہیں فوج کیا کیا ہم نے کیا ہم بیٹھے ہیں جو پاکستان کی برائی کرے گا اور بھائی کنسیپٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سر ادھر میں ایک چیز بتانا چاہاہوں جاں کیونکہ آپ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر رہے تھے اچھا کمپیریزن نہیں سیکھنے کی باری سیکھنے کی سیکھنے کی ہیں سیکھنے کیسے آپ تو نہیں اپ تو ہوتا ہوتا کمپیریزن سیکھتو سکھنے چلے گئے ہیں ہم ابھی چلے گئے ہیں ہم ابھی تک لوٹا پاکرے مارز رو بیٹھیں میں سیکھنے کے موائٹ آ ویو سے گیا رہا ہوں انڈین اپنے ملک کو ہر انگل سے سپورٹ کر رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے میں یہ یورپ میں ایون ٹرکی میں یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہے کہ انڈین اپنے دوسرے بھائیوں کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں ہر سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ انڈین کسی بھی گئی ہے گلف کنٹری میں کسی بھی آپ ان کا سٹائل چیک کریں کسٹمر کو ڈیل کرنے کا بھی یار ایسے کسٹمر بھگوان ہے یہ ایکچولی بھی وہ فیل کرتے ہیں اور ہم لوگ اور اسی وجہ سے دنیا کی پانچ بڑی بڑی کانمی بھی اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اب کسی بھی شاپ یہ شاہد انہوں نے بھی دیکھا کہ انڈین انڈین پروڈکٹس ہی بھائی کرتے ہیں چاہے وہ کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ میں نے ہر جگہ دیکھئے وہ نہیں پہی یہ لینہ ہے محبت ہوتی ہے اچھا مجھے یا آپ کو یا آپ کو یا جتنے بھی پاکستان یا کیا ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہے سب کو محبت ہم کیوں نہیں میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کار سکتے کہیں یہ تو وجہ نہیں ہماری کوالٹی نہیں اتنی ہوتی یا ہماری پروڈکٹ کی وہ ورث ہی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کوالٹی اچھی نہ ہو ورث بھی نہ ہو اس لئے پھر میں خود انڈین کے چیزے بھائی کرتا ہوں وہاں سے آپ انڈین پروڈکٹس بھائی کرتے ہیں سچ بتائیے گا یا پاکستان یا پاکستان ہی ہوتی نہیں سب میں کچھ بھائی کرتا ہوں جیسے ٹک بسکٹ مل جاتے ہیں وہاں پہ اب یہ پتا نہیں کون سی کمپنی ہے لیکن ٹک پاکستان ہی آئی تک تو یہ ٹک بسکٹ مل جاتے ہیں اور باقی کچھ جو بھی چھوٹی موڑی چیزیں وہ مل جاتے ہیں باسمتی چاول وغیرہ مل جاتے ہیں بات کر کے بہت اچھا لگا لوگ کہتے ہیں کہ انسان انڈیو بھی انسان اللہ باگ نے فرمایا کہ میں اپنے ہر انسان ہر بندے سے پیار کرتا ہوں اس نے کہا نہ مسلم ہو نہ ہندو نہ حسائی نہ یوہدی اس نے کہا ہر بندے سے پیار کرتا ہوں تو تُو بھی مجھ سے پیار کر انڈین بھی انسان سب سارے انسان تو انسان پیار کرنا چاہئے دور کرنے چاہئے اس میں مارا ہی فائدہ تھوڑا بہت لوگ بھائی کہتے ہیں نئی کھلو چاہیے بارٹر لیکن میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی چھوڑا تھا نا لوگ بھائی کو دیریکٹلی کوئی میسیج آپ دے نہیں یہ کوئی دیریکٹلی کوئی دیریکٹلی کوئی دیریکٹلی میں کہتے ہیں تو رہا تو لڑا کیا کرو پاکستانی ہوتے پاکستانی واہم سے مجھ یہی ہے کہ تو لڑا کوئی انڈیا کے اوپر لوگ بھائی بھی اگر بات کرتے ہیں میری ان سے انٹرویو بھی ہوتے ہیں شاید آپ نے کوئی انٹرویو دیکھا ہو میرا ان کے ساتھ میں ان سے جب بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہم ریلیشن نہیں کسی کنٹیوو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پہلے پانچ دفعہ یہ ٹرائے کر کے دیکھا ریلیشن بہتر کیے پھر کبھی چھپیس کیا رہا ہو جاتا ہے کبھی پھر اوڑی اٹیک ہو جاتا ہے کبھی یہ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دی ابھی وہ ثبوت دے نا ہنڈر پرسنٹ اگر ہوتا تو بھی نا اکسپٹ کرتے ہیں جو اجمل کا صاحب ہے وہ تو ثبوت اس کے بارے دیکھے لیکن میر صاحب ان کے گھر جا کے انٹرویو کر رہے ہیں ان کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں ان کو اوپن کرنا چاہیے نا چیز اوپن 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 کرنی چاہیے تاکے لوگ عام لوگ وہاں بھی پڑھ سکے بھائی ہاں جی بھائی پاکستانی واقع کیا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ایک منٹ آپ کا باس لوں گا کیا لگتا ہے پاکستان میں آپ آئے ہیں جتنے ٹائم بات بھی آئیں یہاں کی یوز کو دیکھے لگتا ہے کوئی چینج آئے گا کوئی اویرنیس آ رہی ہے یا تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں یار اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پولٹکس ہو رہی ہے اسے لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں آسکتا بہت مشکلہ بلکل سیم کیا وجہ اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں چائنہ میں کیا ہو رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای میں کیا ہو رہے ہیں اسلامی کنٹری نفرت نس نس میں گوششو کی ہے اب وہ چیز مشکلہ بہت مٹانا کوئی اچھا اللہ کا بندہ آئے اچھا لیڈر آئے ایڈوکیشن نظام ٹوٹلی چینج ہو پھر شاید امید ہے کہ پانزہ سال میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت لیکن ابھی جو کتاب میں آنا جو ایڈوکیشن ہے اس میں یہی نظام ہے نفرت یہ آپ نے ابھی بولا ہے سوشل میڈیا پہ نیوز چینل پہ ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمیں مین سی میڈیا پہ جو بتا دیا جاتا ہے ہم وہ آپ تو سوشل میڈیا سے ہم ہوت دیکھ سکتے ہیں سر لیکن اب میں میں نے آپ کو سٹارٹنگ پہ بتایا تھا ایما سوفٹ انجینئر ہے سر آپ مجھے بتائیے کہ میں نے اس کی شکل کے ساتھ کچھ ایڈنگ کرنی ہے میں اسی کے موں سے یہ نکلوا دیتا ہوں کہ یہ بھائی سے ہی نہیں ہے یعنی آپ کیسے ریسورس پہ ریلائے کر سکتے ہیں جو آلیڈی آلٹر کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اس ریسورس پہ جانا ہے کیسے ہے یہ آپ کو ہوتی سائیڈ کرنا ہے اگر آپ ایک تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر واقعی کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے تو پہلے آپ کی یہ ذیمہ داری ہے کہ آپ اس کو ڈریل ڈون کریں اس کے افیٹس پہ جائیں آپ پہلے اس کے اوپر سرچ کریں لیکن اس کے بنا تو آپ جیسے آپ میں نے سٹارٹ بھی کہتی میں پولٹیکل کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جو ایجوکیٹڈ بندہ ہوگا اسے جس کے بارے میں نالیج نہیں ہوگا وہ اپن لی کہہ دے گا شرح محسوس نہیں کرے گا کہ نہیں یار مجھے نہیں پتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں اب سوال آ گیا تو جواب بھی دے دیں گے اور الٹا سیدھا جواب دے دیتے ہیں جسے ایمیج ہمارا خراب ہو جاتے ہیں سب وہ تو سکول و کالیجز میں یہاں پہ عام ہے کہ یار پیپر میں اگر سوال نہیں آیا جو ذہن میں آرہا لکھی جاؤ بس بہت سے لوگ ہمارے انڈیا سے دیکھتے ہیں زیادہ در لوگ ہمیں ہم ریکشن ریکارڈ کرتے ہیں انڈیا سے دیکھتے ہیں کوئی ایک میسیج دینا جائیں انڈین کو میں انڈین کو نہیں انڈین گورنمنٹ کو ایک ضرور میسیج دینا چاہوں گا انڈیا میں ورلڈ کپ ہویا اور میں انڈیا کے لیے تین دفعہ ویزا پلائے کیا انڈین نے مجھے ریجیکٹ کر دیا چاہے گینیڈین پاسپورٹ بھی ہو آپ لوگ ویزا نہیں دے رہے میر بانی کریں ویزا دیں ہمانا جاتے ہیں لوگوں نے ایسے کام کیا جس کی وقت ہم سب لپیٹ میں آگیا ہیں اس ویسے ان کو ڈار رہا میرے کار میں کوئی آئے تو میں دبارہ کھولا چھوڑوں گا میں چھوڑوں گا مجھے باندھی رکھوں گا ایک ہے جب تک کوئی کوئی اچھا کام نہیں ہوگا اس ویسے انہوں نے بھی سہی کیا ہے کہ ان کو خطرات ہیں انہیں اپنا ملک پہلے دیکھنا ہے لوگ پہلے دیکھنا ہے اس ویسے سیٹمنٹ بھی یہی آئی تھی کہ بھئی ہم نے اپنے کیوں اگری ہوں میں اگری ہوں اگری ہوں اپنے ملک میرے میرے سا بھی ایسے ہوتا ہے میں اپنے ملک میں بھی ایسے کرتا کوئی میسیج آپ انڈیانز کو دینا چاہیں یا کوئی بھی میسیج اگری کرتا ہوں اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید اوپر اوپر سے نہیں ہے کہ میں کیمرا ہے تو میں یہ کارو نہیں دل سے ہے کہ میں انڈیانز کے ساتھ رہا ہوں وہاں پہ مجھے اچھے لوگ ہیں کوئی بورے برائی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور بات پہ لوگ بائی سے کہنا چونگ سوری وہ جو کہتے ہیں انڈیا کا جو مائزہ وہ کشمیر کا جو مائزہ کہتے ہیں نا جو وہ کیا کہتے ہیں بھائی کی عدالت ہے اس میں وہ کیس ہے کہ آپ کو اپنی فوج کو ٹوٹلی واپس لینے پڑے گی اور انڈیا کی صرف کام کرے گا لیکن اس کی گرنٹی کو دے ہم اگر فوج ہٹا لے تھی اپنی پوری اور انڈیا آگے کبزہ کر لیتے کشمیر ایٹی نیشن کو گرنٹی دیں گی آپ نے اس کوئیسن کا انسر ضرور کرنا ہے جو انہوں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے خیر مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا کاش کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی یوت پاکستان کی پبلک کی سوچ ایسی ہو جو محبت کی بات کریں جو پیس کی بات کریں ریالیٹی کی بات کریں تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں انہوں نے جیسے بولا کہ بھائی امید نہیں نظر آرہی میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے پانچ دس سال میں ہمارے ناسی ریلیشن بہتر ہوں گے ہماری حالت بھی بہتر ہو جائے گی لیکن ہمیں جان بوجھ کے ایک کوئے میں اندر مینڈک کی طرح رکھا گیا ہے ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ انٹرنیشن لیول پر کیا ہو رہا ہے ہمیں تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ بھائی کی باتیں کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت دیکھتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام سلیمان اشرف بزنس کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کون سی پارٹی آپ کے خیال سے اس دفعہ پاور میں آئے گی اسلامی پارٹی جو انسی جماعتیں ہیں مذہب کے نام پر بنیاں انہیں آگے آنا چاہیے یا دوسری جو پارٹیز ہیں پی ٹی آئی نون لیگ اسری کے سے کون سی پارٹی کو آگے آنا چاہیے دیکھیں جب سے پاکستان بنے نا ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے کہ اسلام کے نام پر یوز ہویا ہے یعنی عوام کو پیچھے لگا لیتے ہیں مذہب کے نام پر یوز کر کے لیکن اگر آپ لوگوں کی رہے دیکھتے ہیں تو اس وقت جو سٹرونگ پارٹی نظر آرہی اس کو آپ چلا نہیں سکتے ہیں اپنے میڈیا پر پابندی ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شہور آ چکا ہے لوگوں کو بہت آویرنس ہے ہر چیز کی اور انشاءاللہ دیکھیں آٹھ فیوری کا ٹائم ہے الیکشن کا ووڈ کو عزت بھی دی جائے گی سارا کچھ ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ باہر نکلیں اپنا حقہ رہے جو ہے نا وہ استعمال کریں جو قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے پاکستان کا کونسٹیٹیوشن سند کر رہے ہیں اس کو این ووڈ بہت سے لوگ اسلامی پارٹیز بھی آگے ہیں ہافیز سعید کے اگر بات کریں اس کی بھی جماعت ہے اور اس کے بیٹے کے بھی کہا جا رہا ہے الیکشن میں وہ حصہ لینے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہافیز سعید کو ووڈ ملیں گے پاکستان میں دیکھیں وہ پرانی پارٹی ہے ان کے بھی اپنے ووڈ ہوں گے لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ تو کوئی اوری پارٹی نظر آ رہی ہے وہ پہلے بھی اقتدار میں آ چکی ہے اب لانے والوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو لے کے آتے ہیں دیکھیں نا آپ کے سمجھ نہیں ہے سارا کچھ آپ میڈیا پارٹیز ایسی بھی ہیں نا جو انٹرنیشنل لیول پر بین ہیں ہافیز سعید کی خاص طور پر اور یہ ویڈیو اور کارڈ مقصد یہی ہے کہ مذہبی پارٹی اور دوسری پارٹیوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہافیز سعید کی پارٹی انٹرنیشنل لیول پر بین تھی اب اس کے بعد نئی پارٹی بنائی گئی ایوان ابھی تو خبر یہ آئی ہے انڈیا سے یہ خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہافیز سعید کو ہمارے حوالے کرو کیونکہ وہ بہت سے وہاں پر جو ان سے ایسے الزامات ہیں جس کے اوپر وہ مطلوب ہے دیکھیں ہاں کرائے کا ہاں کھونا چاہیے ہر کسی کو ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہافیز سعید کا اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو بین کیے گا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا جنائیٹیڈ نیشن نے بین کیا انٹرنیشنل لیول پر جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پریشر ہوتا ہے پاکستان کے اوپر جس کو دیکھ کے انہیں چلنا پڑتا ہے تو جب ان کی طرف سے کچھ تھوڑا سا مطلب ریلیو ملے گا تو پھر ہی حفظ صحیح کا بھی نمبر آسکتا ہے لیکن نظر کچھ ہو رہا رہا ہے نظر کچھ ہو رہا رہا ہے چلیں جی ہارے کی اپنی اپنی اپینین ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ان کا نام نہیں لے سکتے جن کی زیادہ لوگ بنتا ہے آنا جن کا بنتا ہے آنا ان کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں نام لے لے تو نام دیکھیں جب تک ہم حدنی نام لیں گے تب تک بہتری عمران ہان کی بات کی جاری اور پاکستان کے مینسٹری میڈیا پہ اس چیز کی پبندی ہے کہ آپ نہ تو ان کا نام لے سکتے ہیں اور نہ یہ چیزیں مظلہ بھی اس طریقے سے قیدی نمبر آٹھ سو چار قیدی نمبر آٹھ سو چار قیدی نمبر آٹھ سو چار وہ بھی اندر ہو گیا آپ ہمیں بھی اندر کروائیں گے چھیک ہو گیا اسلام علیکم آپ کا نام زمہ مزید کیا کرتے ہیں بھائی مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں حافظ سعید کو جانتے ہیں نام سنے سنتا رہے تو میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا خبروں میں چھیک ہو گیا حافظ سعید کے بارے میں اس کا بیٹا جونس الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ووڈ دیں گے ووڈ میں نے کسی کو نہیں دینا ہے نہیں نہیں کیوں کوئی حق دار ہی نہیں آیا چھیک ہو گیا چھیک ہو گیا ابھی انڈیا